اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گوکوید نور سپیشل آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار کوفتوں کی ریسپی لکھر آئی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اکثر لوگوں کے کوفتیں کیوں پور جاتے ہیں کیوں ان میں ٹیسٹ نہیں آ پاتا اکثر لوگوں کے یہ سخت رہ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے یہ کچھے رہ جاتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ آج کوفتوں کی کمپلیٹ ہسٹری بتاؤں گی جوسی سوفٹ نرمو ملائم کس طرح سے یہ کوفتیں بن کر تیار ہوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید آسان اور چٹ پٹی سے ریسپی دیکھنے کو ملتی رہیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس ریسپی کو ہم کس طرح سے بنائیں گے یہاں پر میں نے وان پیجی کیمہ لیا ہے سب سے اہم بات کہ آپ نے اسے باریک پسوانا ہے سب سے پہلے چیز جو اس میں جائے گی لال میرچ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہلدی پاوڈر اب اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے نمک ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون خوشتنیا پاوڈر بھڑ کے زیرہ پاوڈر اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہاف چمچ اس کے اندر ہم کال مرچ پاؤڈر ایڈ کریں گے اچھا اب تیہان سے سنیے گا ان کیس آپ اس پیٹر کو مکس کرتے ہیں اس مکسچر کو تو یہ پتلا رہ جاتا ہے تو آپ اس کے اندر مکئی کا آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے پیاز کو گریٹ کر لینے کے بعد اس کا پانی نکال لیا تھا پیاز کو ہم اس کے اندر شامل کریں گے ادرک لیسن کو ہم گریٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک بڑا چمچ تین چھوٹے سائز کی ہڑی مرچیں سے ہم کورٹکڑ ایڈ کریں گے اب ان سب کو اچھا سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس مکئی کا آٹا نہ ہو تو آپ اس کے اندر بھنا ہوا پیازن بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں بھولے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں ان کا آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کے اندر پیزن بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن آپ نے اسے ٹھیک کرنا ہے ڈازنٹ میٹر ان کے پکائے کا ایسا طریقہ بتاؤں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور ادھر سے آپ نے مکسٹر لینا ہے چالیس کرام کی گری ہاتھوں کو اچھے سے واش کر لیں گے اب ہم اس کے بال بنا لیں گے ذرا بڑا کوفتہ نہیں ہونا چاہیے چالیس کرام کا میڈیم سیز کا بہترین کوفتہ بنے گا ہاتھ میں اس طرح سے دبانا ہے تاکہ اس کی کریکس ختم ہو جائیں دبانے کے بعد پھر ہم اسے شیپ دیں گے راؤنڈ شیپ میں ہم اس کو بنائیں گے سبھی کوفتوں کو ہم اس طرح سے بنا لیں گے اس طرح سے ہم راؤنڈ شیپ دیں گے ایک ہی شیپ میں ہم سبھی کوفتوں کو ریڈی کر لیں گے اس طرح سے سبھی کوفتیں میں نے ریڈی کر لیے ہیں اگر یہ آپ سے نہیں بنتے تو میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں آپ اسے فریج میں رکھیں تھنڈا ہونے سے بھی یہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے کوفتے تیار ہو گئے ہیں تقریباً ایک کلو کیم میں سے آپ کے 23 سے 24 کوفتے بہترین بن کر تیار ہوں گے کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کی کڑی تیار کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مجھ پہ درود پڑتا ہے اس کے لیے فرشتے استقفار کرتے ہیں اب ہم کڑی تیار کریں گے سب سے پہلے کراہی میں ایک کپ آئل یا گھی میں نے گھی لیا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گے کہ کوفتے کے اندر جو گریوی ہوتی ہے اس کے اندر کس طرح سے فلیور لکھر آیا جاتا ہے تقریباً چار عدد میں نے پیاز لی تھی میڈیم سیز کی اس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا فلیم کو ہائی کر لیں گے اور یہاں پر کریں گے اس کی پکائی اب یہاں پر جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ ہے ادرک لہسن کے ٹیسٹ کے بارے میں تو یہاں پر جب ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے آپ نے اسے براؤن نہیں کرنا ڈاک نہیں کرنا اس کو تب آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے گریٹ کی گئی ادرک لہسن کو وان ٹیبل سپون آپ نے اس کو تین سے چار منٹ ہر حال میں دینے ہے ہائی فلیم کے اوپر ان کیس آپ نے اس کو یہاں پر ٹائم نہ دیا آپ جتنی بھی پکائی کرنے ٹومارٹر ایڈ کر لنے کے بعد لہسن کے سمیل کبھی نہیں جائے گی جو کہ بہت بڑی لگتی ہے اور بہت سے لوگوں کو جن کو بتا بھی نہیں ہوتا وہ یہ گلتی کرتے ہیں تو چار منٹ پکا لینے کے بعد ادرک لہسن کو یہاں پر میں دو بڑے سائز کے ٹومارٹر لے رہی ہوں ٹومارٹر ایڈ کر لینے کے بعد ہم نے اس کی بھی اچھے سے بنائی کرنی ہے آپ نے اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈ پیک بھی لازمی دینا ہے انشاءاللہ اطلاع آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اب یہاں پھر مسالوں کو لے کر ایک اہم بات ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں فلیم کو کر لیتے ہیں لوہا اب اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر نمک کافی ہوگا نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہلتی پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ہم لالوچ پاؤڈر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم دھنیا پاؤڈر ایڈ کریں گے اور وان ٹیس پر اس کے اندر ہم زیرہ پاورڈر ایٹ کریں گے اب ان سبھی سپائسز کو اچھے سے کریں گے مکس اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کر لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی ایٹ کرنا ہے تقریباً آدھا کپ ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس میں جو گریوی بنے گی وہ پیاس سے بنے گی یہ پیاس کو اچھے طرح سے بھون کر ورنہ پیاس میں وہ ٹیسٹ آئے گا جب یہ پیسٹ اچھے طرح کوک ہو جائے تو یہ دیکھیں اس کا گھی الگ ہو گیا ہے اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کا پانی ٹرائے ہو چکا ہے اور یہ اچھے سے بھون چکی ہے تو دیکھیں جو ہم نے پیاس کا مسالہ جو چرہیا تھا وہ بھون چکا ہے بہت اچھے طریقے سے اب کیا کریں گے جو ہم نے کوفتے ریڈی کیے تھے وہ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے یہ اس گریوی میں جائیں گے اور ان کا جو جوسیس فلیور ہے وہ سارا اس کے اندر آئے گا مطلب آپ کی جو گریوی ہے وہ زیادہ ریچ ہو جائے گی تو ان کو فرائے کرنے کے بجائے ہمیں اس طرح اس کو گریوی کے اندر پکائیں گے اب یہاں پڑ ہم اسے اچھے سے بھونیں گے جب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پانی اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ایک لاس پانی ایٹ کریں گے پانی ڈالنے کے بعد فلیم کو کر دیں گے ہائی تاکہ سے جلدی سے جوش آ جائے تھوڑا سا ہم مکس کریں گے اب یہ جوش آڑ ہے اب ہم آگ کو کر دیں گے لو تھوڑا سا میں نے اس کے اندر اور پانی ایٹ کیا ہے آدھا کپ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ان کو سلو آنچ پہ پکنے دیں اب ہم اس سے کریں گے کور اور فلیم کو کر دیں گے لو تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اس گریوی اور کوفتوں کو میں نے آدھا گھنٹ اور چاریس منٹ تک پکا لیا ہے اور کوفتیں بہترین پک گئے ہیں اور یہ جو گریوی ہے یہ بھی کافی گاری ہوگی ہے ان کا جو آئل ہے وہ بھی سیپرٹ ہو چکا ہے جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں اور جو ویورز ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ سٹارٹ میں میں بیسک مسالے مثلا نمک میرے چوڑا حلدی ایڈ کرتی ہوں جو مسالے ہوتے ہیں ان کو میں ہمیشہ اینڈ پہ ایڈ کرتی ہوں تاکہ ان کی خوشبو مسید اچھی رہ سکے سبز میرچ اور ادرک سے اس کے گارنش کریں گے اب لاسٹ میں ہم ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاورڈر اور کسونی میتھی بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ جو کوفتوں کی تھوڑی بہت کسر تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوفٹ بھی ہو چکی ہے ان کا کلر بھی لائٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر مٹن کوفتہ کی ریسپی بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے نان یا چپاتی کے ساتھ گرم گرم سرپ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور سپرینڈز اور فیملی میں لازمی شیئر کریں ہمیں پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ لازمی دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کو نیٹیفیشن آن ٹائم ملتا رہے یہ آپ مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مٹن کوفتہ، بیف کوفتہ، چکن کوفتہ بھی آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اید ریسپیز دیکھنے کے لیے اید سپیشل ریسپیز دیکھنی ہو مٹن کوفتہ کی ریسپیز دیکھنی ہو کباب کی ریسپیز دیکھنی ہو چکن کراہی کی ریسپیز دیکھنی ہو سبھی ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور چینل پر وزیڈ کر کے ان تمام ریسپیز کو لازمی دیکھیں تیل دین کیپ فوچنگ کوک فیت نور سپیشل